بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسب معمول انشاءاللہ آپ کے لیے اسی طرح مختلف جو دعائیں ہیں مختلف اذکار ہیں مختلف جو مسنون جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر کرتا رہتا ہوں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ ان دعاؤں کو ان اذکار کو ان مسنون وظائف کو انشاءاللہ آپ پڑھتے بھی رہیں گے اور انشاءاللہ میرے لیے بھی اور اپنے احباب کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا بھی کرتے رہیں گے آج جو میں دعا آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے بانجپن کی دعا جو حضرت ذکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو دعا کرنے میں سبحان اللہ کوئی حرج نہیں دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے خاص طور پر یہ ان بے اولاد یعنی جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی ان جوڑوں کے لیے یہ مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں اور خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں تو دعا کیا ہے میں انشاءاللہ اس کو منشن بھی کر دوں گا آپ اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں اور اس کو ضرور اپنی ترتیب میں رکھیں ایک تو دعا ہے سورت آل عمران کی آیت نمبر 38 میں رَبِّ حَبْلِي مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَةً رَبِّ حَبْلِي مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً کہ اللہم ارزقنی فی ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اللہم حَبْلِي ذُرِّيَّةً صَالِحَةً یعنی اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد سے نواز اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما تو اس جیسی دیگر دعائیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بہت اچھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے یعنی اس کے لیے مشروع اور مناسب یہ ہے کہ اپنے اس مسئلے کے لیے جو سپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں اطباہ ہیں حکیم ہیں اور ان کے ساتھ ان کو یعنی اپنا چیک اپ بھی کروائیں طبی معاینہ بھی لازمی کرواتے رہیں کیونکہ بعض اوقات ایک شخص فی الحقیقت بانج نہیں ہوتا بلکہ اس کی بیولادی کے معاملے میں ایسی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے جس کا علاج ممکن ہوتا ہے لیکن وہ بچارہ ساری زندگی کبھی دم درود کے چکر میں پڑا رہتا ہے یعنی دم کروالیاں کبھی دوائیں کوئی حرج نہیں ہے کہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے دعا کے ساتھ ساتھ جو حلال اور جائز اسباب ہیں میڈیکل سائنس آپ کو پروو کرتی ہے کہ آپ کے اندر کوئی فیزیکل کوئی ایشو ہے تو آپ اس کے لیے میڈیسن لیں اس کے لیے اپنے جو سپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں ان کو چیک کروائیں بعض دفعہ یہ بانج پنج جو ہے وہ یعنی ان کی طرف سے آ جاتا ہے جادو اور جنات کی وجہ سے تو اس کے لیے ماہر جو قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج کرنے والے ہیں ان سے رابطہ کیا جائے اور ان کو اپنے سارے معاملے کی حقیقت جو ہے وہ بتائی جائے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پرگننسی ہوتی ہے کنسیو کرتا ہے یعنی خواتین کنسیو کرتی ہیں لیکن آفٹر کنسیو یعنی ویدن تھری اور فور منت جو ہے نا وہ ان کا جو بچہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے وہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی مجھے کل ایک خاتون نے میسج کیا تھا کہ ان کے پانچ پانچ یا چھے جو ہیں وہ ان کے جو بچے ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں اور اس لیے اللہ تعالی نے یعنی وہ اس وجہ سے بھی پریشان ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ اسباب حلال اور جائز اختیار کریں گے تو اللہ کریم آپ کے لیے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہر بے اولاد کو صالح اور نیک اولاد عطا فرمائے اور بے عیب اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ آپ کا جو بھائی ہے وہ انشاءاللہ ہر وقت آپ کے لیے دعا گو ہے فجزاکم اللہ خیر ایک دفعہ دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ بہترین اچھی فائدے والی ویڈیوز آپ کا انتظار کر رہی ہیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی